ہیپیٹو بیلری سرجری جگر کے اندر پانی کی تھیلیاں بننا جس کو لیور سیسٹ کہتے ہیں جگر کے اندر خون کی رگوں کی رسولیاں بننا ہیمنجیوماس جس کو کہتے ہیں جگر کے اندر کینسرز کا بننا اور اسی طرح جسم کے کسی اور حصے میں کینسر کا ہونا جو کہ پھیل کے جگر تک آ جائے اور ٹراما ہونا مطلب جگر کو کسی وجہ سے انجری ہونا جیسے کوئی اگر چھت سے گر جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گولی لگنے کی صورت میں اسی طرح پتے میں پتھریاں بننا پتے کا کینسر ہونا جگر کی نالی جو کامن بائل ڈکٹ ہے اس کا پھولنا جس کو کولی ڈوکل سسٹ کہتے ہیں اس کے اندر پتھریاں کا بننا اس کے اندر کینسر کا بننا اس کو بھی ہیپیٹو بیلری سرجری ڈیل کرتی ہے اور لب لبے کی سوزش ہونا جس کو ایکیوٹ پنکریٹائٹس یا کرونک پنکریٹائٹس کہا جاتا ہے اور لب لبے کے اندر کینسرز کا ہونا پینکریٹک کینسر جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہیپیٹو بیلیری سرجری اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے دوسری چیز جو لیور ٹرانس پلانٹ کے متعلق ہے لیور ٹرانس پلانٹ ایک بڑی سرجری ہے جس کے اندر جس بندے کا جگر خراب ہو جائے اور کام نہ کرے اس کو دوسرا جگر لگایا جاتا ہے جو کہ اس کے اپنے ہی کسی رشتدار اپنے جگر کا ایک حصہ اتیہ کرتا ہے اور وہ اس مریض کو لگا دیا جاتا ہے جو بیماریاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں جو کہ جگر کی خرابی کا بائز بنتی ہیں وہ ہپیٹائٹس بی اور سی ہیں جگر میں رسولی کا بننا عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر جگر کے اندر رسولی بن جائے تو اس کا علاج پاسیبل نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر جگر کے اندر کی رسولی کا سائز اور اس کا نمبر ایک خاص کرائٹیریا کے اندر آئے تو اس کا ٹرانس پلانٹ کیا جا سکتا ہے نورٹ ویسٹ کے اندر ہم نے ہپیٹو بیلری سرجری کی سرویسز دینا شروع کر دی ہیں جس میں جگر جگر کی نالی پتہ اور لب لبے سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل ہم لیور ٹرانس پلانٹ کو بھی یہی پر شروع کریں گے تاکہ کے پی کے مریضوں کو کے پی کے سے باہر نہ جانا پڑے اور یہ سرویس ان کو یہی پر اپنے ہی صوبے میں میسر ہو موسیقی